سکھ کی کسی بھی قوم کی شناخت ہوتے ہیں زمانے قدیم سے سکھے جو ہیں وہ اقام کی شناخت رہے ہیں پاکستان کی جو سکھوں کے حوالے سے شناختیں اس حوال سے سکریٹ بینگ نے ایک نمائش کا احتمام کی اس نمائش میں پاکستان کے مختلف عدوار میں جاری ہونے والے سکھے رکھے گئے ہیں ایک پائی یہ وہ سکھہ ہے جو آج کے نوجوانوں کو نہیں پتا مگر یہ ایک پائی کا سکھہ ہوا کرتا تھا ہمارے بچپن میں بھی یہ سکھہ موجود تھا یہ 1951 میں یہ اس ڈیزائن کا سکھہ تھا پھر اس کے بعد 1963 میں اس ڈیزائن کا حکومت پاکستان نے یہ سکھہ جاری گئے یہاں پہ بہت خوبصورت خطاتی کی گئی ہے چاند ہے اور یہ اس کے علاوہ یہ بنگلہ زبان میں بھی لکھا گیا ہے پھر ہمارے پاس 1974 میں یہ سکھہ جاری کیا گیا جس میں منارے پاکستان پاکستان کے پرچم پہ موجود چاند تارہ اور خوبصورت جو ہے اس میں خطاتی بھی کی گئی ہے سکھوں کی اپنی ایک ڈیزائننگ اور ایک اس کا آرٹ ہوتا ہے جو دنیاں بھر میں حکومتوں کی ماتحت ہوتا ہے اور حکومتیں اس آرٹ کو پربان چڑھاتی ہیں پاکستان میں خوبصورت ترین سکھے جاری کیے گئے ہیں اور ان سکھوں کو دکھانے کے لیے یہ نمائش کا احتمام کیا گیا ہے یہ پاکستان کی نوجوان نسل کو پاکستان میں جو کوئن ہسٹری ہے اس سے متعلق اہم معلومات فراہم کر رہی ہے